دہلی کی شاندار اور آسان ریسی پیس کے لیے سبسکرائب کریں شانی دلی کو اور ہماری ریسی پیس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں سلام علیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں دے کی پالک گوشت جس کے ہم سے ریمانٹ کر رہی تھی اور یہ ریمانٹ ہم سے اومیر ایامین نے کی تھی چالیں دے کی تریکھیں تو شن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے ہم نے دیا ہے گوشت جو کہ ہم نے ریمانٹ لیا ہے اور یہ ہمارا آدھا کو میٹھ ہے جو ہم نے دھوگر ہم نے باول میں رکھ لیا ہے آدھا کلو ہم نے پالک لیا ہے ہم نے اس کے سیلے پتے پتے لیا ہے ڈنڈیں نہیں لیا ہے ہم نے دھوگر صاف کر کے سیلے کٹ کے لیا ہے دو میریم سائز کے پیاس جی ہم نے باریت کٹ لیا ہے اس طریقے سے ہم فرائیڈ آنیم کرنے کے لئے لیتے ہیں اس طریقے سے یہ کچھ کھڑا کرم مسائلہ ہے سابت اس میں ہم نے دالچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا لے کے اس کو ہم نے باری باری حصوں میں توڑ دیا ہے یہ ہم نے پانچ ناؤں دی ہیں یہ دیا ہے ہم نے ایک چمچ بھر کے زیرا ہم نے چوتھائی چمچ بھر کے کالی ملچ اور دو بڑی لائچیں ہم نے دی ہیں یہ اور اس کو ہم نے ہلکا سا توڑ دیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے کھول کر رکھ لیں ایک چمچ ہم نے لیا ہے لانمیچ نمک پیسٹ کیا گوڑنگ خلی لیا ہے ہم نے چوتھائی چمچ اور دھنیا لیا ہے ہم نے ساوہ چمچ خون بھر کے ہم نے لیا ہے لسنا درق کا پیسٹ پاسٹر چھے ہم نے حالی ملچے لی ہیں جو ہم نے سابت رکھی ہیں آپ چاہیں تو ملچے آپ توڑ سکتے ہیں ہم سابتی دالنے والے ہیں اور ایک بات بتا دیں آپ کو کہ اگر آپ ملچے زیادہ تیخی کھاتے ہیں تو آپ اس میں ملچے بڑھا سکتے ہیں دو آدھرک دو لیا ہے ہم نے ٹاماٹر جو ہم نے موٹے موٹے ٹوکو میں کٹ لیا ہے تقریباً دو سو گرام کے قریب سو گرام ہم نے دہی لی ہے تو شروع کر دیں ہم نے اپنے پوٹ میں تیل گرم کر لیا ہے تیل ہمارا تقریباً سو سے سو سو گرام ہے اور ہم اسے کھلے بردن میں پکائیں گے کیونکہ دیکھ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کھلے بردن میں زیادہ اچھا بنتا ہے آپ پوکر میں بناتے ہوگا بہت اچھا بنتا ہوگا لیکن جب آپ کھلے بردن میں بنائیں گے اس کو اس طریقے سے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا تیل ہمارا گرام ہو گیا ہے اس میں ڈالچینی اور بڑی لائٹ چین یہ ہم ابھی نہیں ڈال دیں گے اس میں اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز پیاز کو ہم پرائے کرنا ہے ہم اس کو گولڈن پرائے کریں گے جس طریقے سے ہم اپنے پور میں مکاتے ہیں اس طریقے سے ہم پرائے کرنا ہے لائٹ گولڈن پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمیں زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو جانو پور میں کے لئے کرتے ہوگا نہیں کرنا ہے اس میں ڈال دیں گے پالک 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 ہم نے اپنا ڈال دیا ہے اس میں اب اسے تقریباً 1 منٹ تا ہم اسے بھون لیں گے پالک ہم نے اپنا بھون لیا ہے 1 منٹ تا اب اس میں ڈال دیں گے ہم اپنا گوشت جو کی ہم نے دھوگا رکھا ہوا ہے اور اس پہ ڈال کر ہم اچھی طرح بھول لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہم نسل ادرکا پیسٹ مسالہ زیرہ اپنا اور کاری میچ دہیز میں شامل کر دیں گے اسے اچھی طرح ملا دیں گے ہم تیز ہیٹ پر اس کو ہم لگا تاریس اسے جو ہمیں کرنا ہے سب کچھ ہمیں تیز ہیٹ پر کرنا ہے اسے ہم نے ملا گیا ہے اور ایک منٹ تک ہمیں سے بھون بھی لیا ہے مسالے ڈال کے اب اس میں ڈالنے میں کماتا ہاں تم aparece موٹے موٹے کاٹے باریک تم ماتر نہ کاٹے اس میں ہم ساد ڈال لائے ہیں جو ڈال چکے ہیں پانیس میں دال چکے ہیں کھلے برطن میں پانیس میں ڈال چکے ہیں اور یہ گلے کا بھی ہم اسے اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم گلنے کے لیے دکھیں گے بلکل لو ہیٹ پہ رہا ہے اس کو میڈے میر پہ رکھیں گے جب اس مبال آنے لگیں گے تو ہم اس کو بلکل لو ہیٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا یہ اچھی طرح گوشت جو ہے اور پالک جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے گوشت کو 20 سے 50 منٹ ہو گیا ہے اور ہم نے اسے بلکل لو ہیٹ پہ رکھا تھا اور بیٹ بیچ میں ہم اسے چیک بھی کرتے رہے تھے ہمارے گوشت کا پانی بھی خوشب ہو گیا ہے اور ہمارا گوشت بھی گل چکا ہے اب اسے ہم اپنے ہیٹ پہ رکھیں گے تیز اور اسے دون لیں گے اور اس میں نازل دیں گے ہم اپنے ہری ملچے دیکھیں پانا ہمارا کتنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے بلکل بلکل اس میں مل چکا ہے بہت اچھے طرح بہت ہی مددار یہ بھی بننے والی ہے دیکھیں ہمارا پالا گوشت بلکل بن چکا ہے یہ دیکھیں اس نے تار اپنا چھوڑ دیا ہے یعنی کہ ہمارا پالا گوشت بلکل تیار ہے تو اسے آپ جب بھی بنائیں دے گی پالا گوشت کو تو اسے کھلے برطن میں بنائیں کوکر میں نہ بنائیں کوکر کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اب آپ اسے بنائیں گے تو آپ خود جان جائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوتا ہے کھلے برطن میں بنائنے کا تو ٹرائے کریں ہماری ریسپی کو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ